روسی صدر کے قریبی حلقے کے بارہ ارکان کے خلاف نئی برطانوی پابندیوں کا اعلان روس نے اپنے شہریوں کو برٹین کا سفر نہ کرنے اور برطانوی ویزا نہ لینے کی دی ہدایت فلسطینی نظہت صحافیہ شیرین ابو آقلہ کے جنازہ کے شرکہ پر اسرائیلی پولیس کا لاتھی چارج تابوت گرتے گرتے بچ گیا اسرائیل پر لگا شیرین کو جان بوجھ کر قتل کرنے کا انزام متحدہ ربا مارات کے صدر قلیفہ بن زائد ان نیہان کا انتقال ابو زہبی کے الباطین خبرستان میں ہوئے سپردقاق ملک بھر میں چالیس روزہ سوک کا کیا گیا اعلان حکومت ہند نے یہوں کے ایکسپورٹ پر فوری طور پر لگایا بینک بڑھتی ہوئی گھری لوگ قیمتوں کو کنٹرول کرنے کے لیے لیا گیا فیصلہ جاری کیا گیا نوٹیپکیشن گیانواپی مسجد کا سروے آج بھی جاری تہقانے کے دو کمروں کا ہوا سروے ہندو مذہب سے جڑا کوئی بھی تھوز ثبوت نہیں مل سکا ڈیلی کے مڈکا مٹرو اسٹیشن کے پاس کمرشل کمپلیکس میں لگی بھیانہ کاک ستائیس افراد کی موت پی ام مردین محلوکین کے ورسہ کو دو لاکھ اور زخمیوں کو پچاس ہزار روپے امداد کا خیائلہ موسیقی